موسیقی السلام علیکم ناظرین جنون نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوث سلمان عبدالوحید جی ناظرین آج میں جلانی پارک میں موجود ہوں یہاں جشن بہارہ کا انعقاض ہو گیا اور اسی کے ساتھ انہوں نے برٹ فسٹیگل بھی رکھ دیا گیا اور بہت ساری برٹس یہاں پر لائے گئے ہیں اور بہت ساری عوام کی تداد یہاں موجود ہے آئے چلتے ہیں شو کی طرف اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں اس کو کیا نام ہے آپ کا سیف علی یہاں پر اس کو کمپیٹیشن کے لے گئے ہیں جی انشاءاللہ انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت انجوائے ہو رہا ہے انشاءاللہ جی کیا ہو گا جیتیں گے پھر انشاءاللہ جیتیں گے ہمارے لوگوں کو اس کے بارے میں دیں گے سارے آٹھ سال کا ہو گئے آپ کو اور بیچ سطرہ کی ہیں یہ اپنے فائٹن کے لئے رکھا گیا ہے ہمارے کرکی ہمارے کرکی ہے یہ ہیٹ ہے پورا یہ اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا ہے ماشاءاللہ کم کم ڈیر سال کا ہو گیا اس کا بیٹا ہے صحیح اس کی خوراک خاص لوگوں کو بتائیں کہ اس کو اس طرح فائٹر بناتے ہیں خوراک کم 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 کس کر کے ڈالتے ہیں خوراک اس کا دلدانہ ہوتا ہے اس کی اس کا مصبات ہے ماشاءاللہ وہ ان کی دیکھ بہت کرتے ہیں ان کی دلدانہ بگرانا اگر دانا اگر کم 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 کھو 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 ڈالتے ہیں صحیح کوئی سپیشل چیز نہیں ہے چیکن یا سپیشل چیز نہیں ہے میں نے اس کا بیٹا ہے جی بلکل اس کے ساتھ ہی لکھتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے کیج میں ڈیفرینٹ ہے باقی رہتے ہیں دنوں فائٹر ہیں جی بلکل بلکہ فائٹ کرواتے نہیں ہم جی تو ملدب آپ نے اپنے پاس کرتے ہیں یہاں پر شو میں لے کر رہے ہیں تو کیا ملدب آپ نے صرف شو کے لیے یا فائٹ کرنے کے لیے یہ ہم ان کو شو پہ اس لئے لائیں گے تاکہ ہم دنیا کو اپنی چیزیں متعارف کروا چکے ہیں یہ ہماری ہوم بریڈ ہے یہ ہمارا اس کا ہیٹ ہے یہ آگے سے اس کا بیٹا ڈیٹھ سال کا جی ناظرین تو اس وقت ہم ریبٹس کے پورشن میں موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یہاں ان کے عورنر موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور اس کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے نئی قسم کے بہت سارے ریبٹس ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا خوراک ہے اور اس طرح انہوں نے اس کے اوپر کیا ہے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا ریبٹس ہے صحیح تو اس کی کیا خوراک ہے یہ اصل میں کچھ اس کی پیلٹس آتے ہیں ایمپورٹڈ وہ کھا رہے ہیں اور ساتھ کیا رہے ہیں اس کیا ٹیمپریچر یہ کتنے ٹیمپریچر پر رہ سکتا ہے یہ یہ ٹھرٹی تک کیزیلی سروائیف کرتا ہے آکے چلتے ہیں اسلام علیکم یہ ہولنڈ لوگ بلو آئی ہے یہ بہت ریئر ہے ہوتا ہے اس کی آنکھیں بلو ہیں ماشاءاللہ پیارا یہ بہت ریئر ہے صحیح تو اس کی کیا خوراک ہے اس کی کوئی لوسن ہے اس کے لئے ڈرائے کر کے کھا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں تو آکے چھوٹا یہ ہے ٹیڈی بیئر ڈواف یہ بھی یورپین بریڈ ہے یہ بہت بہت ریئر ہے اور یہ بھی بلو آئی میں ہوتا ہے صحیح اس کے ساتھ یہ بہت رہے ہیں کتنا انویسٹ کر دیا ہو آپ نے اس پر کتنی انویسٹمنٹ ہوگی آپ کی یہ کافی زیادہ کی ہوئی ہے کرنا چاہے یہ چالیس ہزار سے بھی کوئی شروع کر سکتا ہے اور چالیس لاکھ سے بھی شروع کر سکتا ہے یہ تو اس کے اوپر ہے یہ جائنٹ ہے جرمن جائنٹ یہ ابھی ہے آٹھ مینے کا تو ایک یہ میں نے ڈسپلے کی ہے اور یہ پاکستان میں بریڈ ہوا گئے میرے اپنے فارم کا اور یہ بھی تین مینے کا اس لئے ڈسپلے کی ہے یہ اس کا بچہ ہے لبردست ماشاءاللہ یہ بھی بہت ریئر بریڈ ہے یہ اس کا بنی ہے اور یہ بریڈر ہے لبردست یہ ریڈ آئیس یہ کیلی فونیا جائنٹ ہے یہ بھی بہت ریئر اچھی بریڈ ہے پاکستان میں نہیں پیا جاتا یہ سارے میں نے امپورٹ کیے ہیں ہم توتوں کے پاس آگئے ہیں جو بہت ساری مختلف قسم کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور ان کے آنر سے پوچھتے ہیں اور اس کے بارے میں ڈیڈیل لوگوں آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم میں اورگنائزر ہوں یہاں کا ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے پیرٹس بھی ہیں ہاں جی وہ دیکھنے کو ملے بھی ہیں ہمارے یہاں پہ آپ کو جو ہے نا ہم نے جو چینج ہے اسی ونڈ میں وہ یہ ہے کہ لوگ ٹرڈیشنلی سیل مرد کو لڑاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور وہ تیار بھی اسی طرح ہی ہوئے ہیں ہم نے یہاں پہ کنڈیشن ہے کہ کوئی بھی برڈ جو کبھی بھی لڑا ہے وہ ہمارے کمپیٹیشن اس میں نہیں ہاستا یہ بوٹی کانٹسٹ ہو رہا ہے تو آپ ہم ہمیں انٹروڈیوز کرویں گے اور یہ آپ کے رنگ نیکس ہیں وہ لاب برڈ ہیں اس کے اندر بھجری گرز ہیں مختلف قسم کے برڈ ہیں اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل دیں گے ہمام کو پتانا ہے مجھے خود نہیں پتا ان کے بارے میں اتنی نولیج یہ سوفٹ بلز کلاتے ہیں سوفٹ بلز یہ پیجنز کی فیملی میں سے ہیں وہ جو سفید فاکتہ آمن کی آشا یہ وہ والا برڈ ہے اور یہ ہمارا ہم جو گانی والا دوتا ہوتا ہے اس میں جو فیمل ہوتی ہے اس کی گانی نہیں ہوتی جو میل ہوتا ہے اس کی گانی ہوتی ہے تو یہ میرا خیالہ دونوں فیملز ہیں اور وہ جو ادھر ہیں یلو والے اور بلیک والے یہ اس کی ہیں لاب برڈ ہیں سارے کے سارے ادھر بجری گرز پڑے ہیں بجری گرز جو ہے وہ پاکستان میں سب سے پرانا شوق ہے یعنی آئی سے پچاس سال سال پہلے بھی یہ دیکھنے کو بھی مل جاتے ہیں یہ برڈ جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہر وقت چلتے آکے یہ ہیں فنچز ہیں اور ساد میں نیچے وہ پڑی ہیں یہ پھر وہی سارے گراس پیراکیٹس ہیں یہ گراس پیراکیٹس کی ڈیسپنٹ آئی بجری گرز آگیا اور کوکٹل آگیا اور لبرز آگیا مکس رکھ دیئے پورا اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو پرندوں کے ازلاوہ آپ کو یہاں پہ ریبٹس بھی دسپلے پہ رکھے ہیں اور فینسی پولٹری بھی پڑی ہیں ان کی کیا ڈائیڈ ہے ان کا خاص کیا رکھا ہے ان کا یہ آم برڈ ہیں آپ آم گھروں میں رکھیں ان کو مکس دانہ ڈالیں جو آپ کو بلار سے ملتا ہے جس میں کنگنیاں دو تین طرح کی آتی ہیں چینہ آتا ہے اور یہ مکس ان کو کر کے آپ ڈالیں اور ساتھ میں یہ سورج مکھی کا بیچ بڑے شوق سے کھاتے ہیں وہ آپ ان کو ڈالیں یہ ہلتی رہتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہیں تو آپ اس ٹرم کتنی انویسپنٹ ہوگی آپ نے یہ فور سیل بھی لگائے ہیں یہ سیلی نمائش کے لیے رکھیں ہاں صرف تمہیں یہ سارے اپورٹ ہوتے ہیں جی جرمنی سے اپورٹ ہوا ہے تو اس کی کیا خوراک ہے اس کی یہ خوراک ان میں ڈیفرنٹ بھی آتی ہیں ان کے اندر یہ فیڈز بھی کھاتے ہیں اس کے علاوہ گندوم ہے باجرہ ہے ڈیفرنٹ قسم کی ڈالیں ہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں برڈز کو تو کونسی نسل ہے یہ یہ اوشامو بریڈ کھلاتی ہے تو یہ آپ نے یہ فائٹنگ کے لیے رکھے ہوئے یا مددہ سے نمائش کے لیے یہ شو برڈز ہیں اور یہ بریڈنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں جن بھائیوں کو فائٹنگ کا شوق ہم لوگ فائٹنگ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں ہم لوگ صرف بریڈز کراتے ہیں اور ہم امپورٹ کراتے ہیں یہ اس کے بارے میں یہ کونسی نسل ہے یہ وائٹ پالش ہے صحیح ان کی بھی کوئی سیم خوراک ہے یہ فیڈ کھاتے ہیں دو فیڈز مکس ہوتی ہیں تانہ مکس ہوتا ہے باجرہ مکس ہوتا ہے ان کے اندر اس طرح ہوتی ہیں آپ اس طرح آگے شاموز بھی آئیں گے میں آپ کو مزید اسکرائب کر سکوں گا آگے نیو ہیم شائر نیو ہیم شائر یہ کس لیے یہ بھی بریڈنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں لوگ شوق سے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں صحیح یہ لیئر ہے بسکلی نا یہ ایکزوگرہ لے کرتے ہیں صحیح سلور فینسیر کچین بینٹم سلور فینسیر کچین بینٹم ہے جی آج یہ ہمارا سارا یہ ہم بسکلی جو ہماری یہ آرہا یہ ہم نے بسکلی ایکزیبیشن کی ہے ہمارا کوئی کمپیٹیشن سے تعلق نہیں ہم لوگوں کو ویرنس دینا چاہ رہے ہیں برڈ کے حوالے سے کہ اس طرح کی بریڈز بھی اگزسٹ کرتی ہیں یہاں پہ دیکھیں جی جتنا گھر ڈالیں اتنا میٹھے والی بات ہے منیم انویسمنٹ ففٹی تھاؤزن سے سٹارٹ ہوتی ہے اس کے بعد جہاں تک آگے انویس کرنا چاہے یہ موڈرن گیم ہے موڈرن گیم ہے اس میں یہ کوش آموز آجاتے ہیں اور وہ آگے گولڈن سے برائٹس ہیں ان کا بیسکلی سائز وہ بڑی یونیک آئٹم ہے اور ان کے جو لیسنگز ہیں وہ بڑی خوبصورت اور یونیک ہوتی ہیں یہ کرل روز کوم ہے یہ بیسکلی کرل روز کوم ہیں ان کا کلر پیٹرن وہ بڑی خوبصورت اور ان کے کان وہ بڑی خوبصورت اور یونیک ہوتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے مرگیں ہیں اور ان کی جو سٹینڈنگ ہے وہ بلکل آپ کو لکھے کبوتر جیسے سٹینڈ کرتے ہیں ان کی کیا یہ ہے یہ ہے پیٹریج روز کوم یہ بھی وہی روز کوم کی ورائٹی ہے لیکن اس میں کلر جو ہے وہ پیٹرنگ ڈیفرنٹ ہے یہ سیلف بلو سلکی بولنے آپ ان کو یہ بیسکلی فلفی ہوتے ہیں اور پاؤں تک ان کی پاموز ہوتی ہے ہیڈ ان کا بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ خوبصورتی بس میڈکیشن پروپر کرتے رہیں اور ان کو فیڈ پانی جو ہے وہ پروپر کرتے رہیں یہ فریزل وائٹ کوچین بینٹم ہے یہ بیسکلی ان کے جو پار ہیں وہ سارے سویرل ہوتے ہیں بیسکلی ان کے پار میں یہ بھی موڈرن کے میں کلر ہے بیسکلی وہ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا وہ وائٹ کلر تھا یہ وائٹ روز کوم ہے یہ بھی روز کوم کی ورائٹی ہے جیسے ہم وہ پیچھے کلر دیکھتے ہیں یہ تیسرا کلر ہے ہمارے پاس موجود ویسے اس میں ہمارے پاس 15 کلر ہیں اس وقت ہمارے فارم ہے یہاں پہ مختلف range کے بیٹھ ہیں 50,000 سے لے کے 100,000 تک کے پیر اور ٹرائوز ایمپورٹڈ ہیں بیلجیم اور یہاں پہ آپ نے سیل کے بھی لگائیں اور ان کے چکس اور ایکس بھی مل جائیں گے ہمارے فارم پہ جو ہے وہ 40,000 سے پیر سٹارٹ ہوتا ہے اور پھر مختلف ریٹ میں آگے 1 لیک تک چلا جاتا ہے دیپینڈ کرتا ہے قولیٹی اور ان کے سائزز کے اوپر اسلام کیا نام آپ کا ایمان کیا کرتے ہو آپ کونس کلاس میں بڑھتی ہیں میں فائیف کلاس میں آج یہاں پر آئی اوہ انجوائے کرنے کے لیے برڈز دیکھنے کے لیے تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگا برڈز دیکھیں کتنے پسند ہیں برڈز مجھے پیرٹ بہت سندھا پیرٹ کونسا گرین کلر رہا ہے اور فائیف کی ساتھ آئے ہیں یس انجوائے کر رہے ہیں بہت بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں کوئیم سانگ کچھ بھی کوئیم کر رہا ہے ٹوینکل 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 لیٹر سٹار ہاوہ ونڈر وٹ یو آر اب آسوہ ورسوہ ہے لائٹ کا ڈائیمنڈ انڈرس کل کئی نسل کے کوئی دیکھنے کو مرگیاں ملیں گی مرگے جو میں نے خود آج تک اتنی زیادہ کونٹڈی میں اتنی زیادہ نسلوں میں دیکھیں نہیں ہیں اور یہ کھانے بھی بہت مددہ لگ رہے ہیں جو کہ حام طور پر آپ کوئی ملیں گے